8 کلومیٹر ساؤتھ کا علاقہ کسی بھی شہر سے بلکل الگ ہے یہ ہے نگف ڈیزرٹ ایک واسٹ ڈرائی ایریا یہ ڈیزرٹ اسرائیل کے ہاتھے سے زیادہ لینڈ ایریا کو کور کرتا ہے اس ڈیزرٹ میں دوسرے ڈیزرٹ کی طرح نرم اور ملائم ریت نہیں ہے چٹانوں اور پتھروں سے بھارے اسرے گستان میں کوئی بھی رہنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا یہاں کے کئی پتھریلی چٹانیں ہزار میٹر سے بھی زیادہ اونچی ہیں اور کئی کھائیاں بہت زیادہ گہری یہ رہنے کے حساب سے بہت ہی مشکل علاقہ ہے نگیو ہیپریو لینگوچ کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سوخہ گرمیوں میں سوخ علاقے کا ٹیمپریچر پچاس ڈگری سلسیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے یہاں سال میں لگ بھگ ایک بار ہی بارش ہوتی ہے اسی لئے یہ علاقہ پورے سال سوخہ ہی رہتا ہے مائی کا مہینہ ہے اور ایک ٹیم اریبین وولز کے لائف سٹائل کو جاننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے یہ ہے روون ہیفنا یہ ہے اسرائیل نیچر اینڈ پارکس اتھارٹی میں رزاچا ہے اور پچھلے بیس سال سے وولز کو سٹڈی کر رہے ہیں کام شروع کیے ہوئے ابھی لگ بھگ تیس منٹ ہی ہوئے تھے کہ تب ہی ان کی نظر کسی چیز پر پڑی یہ دورکس گزیل ہے ان کی لمبائی ایک میٹر تک ہوتی ہے اور ان کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں جن سے یہ گرمی کو دور بھگا سکتے ہیں اپنی ضرورت کا پانی یہ پودوں سے ہی لے لیتے ہیں اسی لئے انہیں زندہ رہنے کے لیے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی چھایا میں آرام کر کے سورج کی سکڑی دھوپ سے بچا جا سکتا ہے حالانکہ یہ ایک ریگستان ہے لیکن یہاں کئی بڑے بڑے پیڑ ہیں یہ ایک وارڈی ہے جو برساتی موسن کے علاوہ عام طور پر سوکھی رہتی ہے اوپر سے وارڈی اس طرح سے دکھتی ہے وارڈی کے دونوں طرف بہت سے پیڑ ہیں سال میں ایک یا دو بار ہی اس وارڈی میں پانی پہتا ہے لیکن پھر بھی پیڑوں نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے نیگیف ڈیزرٹ کے دور تراز کے علاقوں میں کئی وارڈیز ہیں گزیلز وارڈی سے نکل کر کھلے ریگستان کی طرف جا رہے ہیں تازہ گھاس پتوں کی تلاش میں یہ ایک وارڈی سے نکل کر دوسرے وارڈی میں جاتے رہتے ہیں یہاں جانوروں کے آنے جانے سے راستے بن گئے ہیں سبھی گزیلز انہی راستوں پر چلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بینہ کسی مشکل کے دوسری وارڈی میں پہنچ جاتے ہیں وارڈی کی ہری بھری ویجیٹیشن اس ریگستان میں رہنے والے جانوروں کو سکون پہنچاتی ہے یہ اریبین اورکس ہیں ان کے لمبائی لگ بھگ چھے فٹ کے قریب ہوتی ہے ان کے سینگ بھی لگ بھگ ستر سنٹیمیٹر لمبے ہوتے ہیں پہلے یہ پورے اریبین پیننسولا میں پائے جاتے تھے لیکن سینگوں کے لیے ان کا اندھا دند شکار کیا گیا جس کی وجہ سے ان کے آبادی بہت کم ہو گئی تھی ایک سمائے میں تو یہ نیگف ڈیزرٹ میں بھی بہت کم دیکھتے تھے لیکن اب کانزروریشن کی کوششوں کے چلتے ان کی آبادی دوبارہ بڑھ رہی ہے ووڈی ان کا دوسرا گھر ہے بہت سے پیڑ پودھے کھانے والے جانوروں کی زندگی اس پر ڈیپینٹ کرتی ہے مگر انہا بھی وہ اس کی وجہ سے یہ ووڈی بہت سے شکاریوں کو بھی اپنے